مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ترجمہ خطبہ جمعہ مسجد نبو شریف دو محرم 1442 ومطابق 21 اگست دوزار بیس بعنوان اللہ کی مخلوقات میں تدبر اور غور و فکر خبیب فضلت الشیخ علی بن عبد الرحمن الحزیفی حفظ اللہ ترجمہ بحواظ حافظ محمد اقبال راشد تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام غیبوں کا جاننے والا دلوں کا پھرنے والا اور گناہوں کا خوب بکشنے والا ہے میں اپنے رب کی نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجالاتا ہوں جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اسی کی بادشاہت اور اسی کی حمد اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور بشیر و نظیر رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل اور ان صحابہ پر درد و سلام اور برکتے نازل فرما جن کو تو نے اپنا دوست بنایا سو اللہ ہی بہت اچھا کارساز اور مددگار ہے حمد و سنا کے بعد تم اپنی جلوت و خلوت میں اللہ سبحانہ سے ڈرو تاکہ وہ تمہارے معاملات کو سنبھال لے اور تمہارے حالات درست فرما دے سو تقوی با مراد صالحین کا راستہ ہے جبکہ اس سے محرومی واضح خسارہ ہے اے اللہ کے بندوں صاحب ایمان و بصیرت لوگوں سے ہو جاؤ اور محسن و دانشمندوں کا راستہ اختیار کرو کیونکہ دانشمند ہی عقل راست اور فطرت سلیمہ کے مالک ہیں اور وہی حقیقی طور پر قرآن و سنت سے فیض ہوتے ہیں اور وہی اللہ کے نازل کردہ کلام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کے مطابق سمجھنے والے ہیں اور وہی اللہ کے عجر و ثواب سے پر امید اور اس کے عذاب سے خائف کلام اللہ پر عمل کرنے والے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور جن لوگوں نے تاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمیں تھن اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے وہی خوشخبری کے مستحق ہیں میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں یہی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند بھی ہیں روشن خیال ذہنوں اور تجربہ کار دانشوروں کے عامل سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہی کامیابی کا راستہ اور ہلاکت و بربادی سے نجات کا ذریعہ ہے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والے کو ہی عمل سالے کی توفیق اور اسراح کنندگان سالحین کی راہ نصیب ہوتی ہے اور اسی کا انجام بھلائی ہوتا ہے جبکہ جو عبرت و نصیحت حاصل کرنے سے محروم رہا اس کے لیے یاد دہانی سرسر بے سود وہ ہلاکتوں کا شکار شہوت پرست اور فسادیوں کا پیروکار بن کر نادم و پشیمانوں سے ہو گیا کسی حالت مشہدہ یا عبرتناک عذاب پر مشتمل گزشتہ حالت سے عذاب و عبرتناک سزا کے اسمال سے اجتناب کرتے ہوئے کسی اچھی شریع اور عقلی طور پر قابل ستائش حالت کی طرف منتقل ہونا عبرت ہے یا سیرت سالحین اور ان پر ربانی کرم نوازیوں سے متختر ہو کر ان جیسا عمل کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا عبرت ہے یا مخلوقات کے مزاج و فطرت پر غور و فکر اور ان مخلوقات کے اسرار و صفات اور ان کے لئے اپنی حالت اپنی خالت کی حکمت عبادت اور تخصیص توحید و طاعت کی معرفت ہی عبرت کہلاتی ہے اللہ عز و جل نے مخلوق پیدا کی اور کائنات کے لئے چند دستور بنائے اور اطاعت و فرما برداری کو دنیا آخرت کی ہر بھلائی کا سبب اور معصیت و نافرمانی کو دنیا آخرت کی ہر شر کا باعث بنایا بلا کبھی کوئی اللہ کی اطاعت سے بدبخت ہوا یا اللہ کی معصیت و نافرمانی سے کبھی کسی کو سعادت نصیب ہوئی اللہ سبحانہو نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء و رسول اور ممنوں کے ایسے احوال و قصص بیان کیے جو ہمارے لئے باعث عبرت عذابوں سے ذریعہ نجات حصول خیرات شاندار نتائج اور بلندی درجات کے دامن اور بعد والوں کے لئے نشعل راہ ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کے بیان میں عقل والوں کے لئے یقینا نصیحت و عبرت ہے یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت و رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لئے ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخالفین وحی اور چٹھلانے والوں کے انجام سے اگاہ کرتے ہوئے فرمایا انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی ایسی تدبیر کی جسے وہ سمجھتے ہی نہ تھے اب دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو غارت کر دیا یہ ہیں ان کے مکانہ جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے ہم نے ان کو جو ایمان لائے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا سورہ شعرہ اللہ تعالیٰ نے جب بہت سے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے تو رسولوں اور ان کے ساتھ مومنوں کی نجات کے قصے کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہوئے فرمایا یہ ماجرہ بھی سراسر عبرت ہے ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے بشک تیرا پروردگار وہی ہے غلب والا مہربانی والا ابن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ماجرہ بھی سراسر عبرت ہے یعنی اس مذکورہ قصے اور جو اس میں قدرت کی عجائب اور اللہ کی اپنے مومن بندوں کی نصرت و تعیید ہے اس میں بلا شبہ رہنمائی قطعی دلیل اور بڑی حجت ہے بشک تیرا پروردگار وہی ہے غلب والا یعنی وہ ذات جو ہر چیز پر بڑتر بالا تست و غالب ہو مہربانی والا یعنی اپنی مخلوق سے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اسے جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ ڈھیل اور محلے دیتا ہے اور پھر انتہائی غالب و طاقتور کی طرح اچانک گرفتاری کرتا ہے سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اس اللہ سے معافی مانگے اور اس کی طرف لوٹے وہ اس کے ساتھ مہربان ہے اور قصہ قوم لوت علیہ السلام سے متعلق ارشاد باری تعالی ہے بلا شبہ بصیرت والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں قطادہ فرماتے ہیں یعنی عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اسے باغوئی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اپنی اصلاح احوال کے لئے تاریخی واقعات و تدابیر سے صرف وہی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں جو عبرت پذیر غور و فکر کرنے والے اصلاح ان صالحین کے پیروکار اور فساد و اہل فساد سے کنارہ کش رہنے والے ہوں البتہ جو عبرت و نصیحت حاصل نہ کرے نہ ہی اپنی آخرت کو سوارنے کے لئے عمل کرے نہ اپنا محاسبہ کرے اور عقل و دین بھی گناہوں اور قباہتوں سے اسے نہ رکیں تو وہ ایک دنگر و حیوان کی طرح ہے ارشاد باری تعالیٰ کہ آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو نیرے چپائیوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹتے ہوئے عدیس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جب کوئی مومن بن جائے بیماری سے کمزور ہو کر فات ہو جاتا ہے تو وہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور جب مومن کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ اسے اس بیماری سے بچا لیتا ہے تو یہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ اور مستقبل کے لیے عبرت بن جاتی ہے اور جب منافق بیمار ہوتا ہے اور پھر اسے آفیت ہوتی ہے تو وہ اس اونٹ کی ماند ہے جسے اس کے مالک نے باندیا پھر چھوڑ دیا سو وہ نہیں جانتا کہ اسے باندھا کیوں اور چھوڑا کیوں نسائی شریف اللہ تعالی نے ہمارے نبی محمد خاتب الانبیاء والوصلین اور دیگر انبیاء والوصلین کی سیرت محض اسی لیے ذکر کی ہے تاکہ ہم ان کے واقعات سے عبرت پکڑیں اور ان کے منحج و اخلاق کی پر وکریں اور ان کے راستوں اختیار کریں نیز اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان انبیاء و رسل کی اقتداء کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت کی تھی سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلئے اور فرمایا پسے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی احمد رسولوں نے کیا اور مومن یاسین کے بارے میں فرمایا اے میری قوم ان رسولوں کی رہ پر چلو ایسے لوگوں کی رہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں جن کی عامل سے اللہ تعالی نے شریعتوں کو منصوح کر دیا اور آپ کو ایک مکمل دین اور دائمی شریعت کے ساتھ مبعوض فرمایا اور جو بھی آپ کے طریقے پر مضبوطی سے گامزن رہے گا اس کی دنیا آخرت کی شاندار زندگی اور کائنات کے سب سے افضل حسطی کے ساتھ جنت میں اس کے داخلے کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے فرمان باری تعالی ہے اور جو بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے نام کیا یعنی نبی شدیق شہید اور نیک لوگ یہی بہترین رفیق ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہو سکتی ہے یا کون سے ایسی رفعہ تو بلندی ہے جو اس مرتبے کا مقابلہ کر سکے جس طرح اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے قصے بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم ان کی پیروی کریں ان کے ہمراہ راہ نجات پر چلیں ان کے اخراق و کردار سے سبق سیکھیں اور ان کے حالات سے آگاہی حاصل کریں اسی طرح اللہ تعالی نے انبیاء کی تکزید کرنے والے حق ان مخالفین کے قصے بیان کیے ہیں جو لذت و شہوت پرستی میں مگن اپنے آپ کو بتبعین انبیاء سے بالا ترسمیتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو ملنے والی سزاؤں سے عبرت حاصل کریں اور جو ان پر دنیاوی رسوائی اور رخوی عذاب نازل ہوا اس سے سبق سیکھیں اور جو لانتیں ان پر برسیں ان سے محتاط و حشیار رہیں ارشاد باری تعالی اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مقامات جن کے بعض بکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں اور شیطان نے انہیں ان کے بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھی اور انہیں راہ راست سے روک دیا تھا باوجود ہے کہ یہ انکوں والے اور رشاق تھے اور قارون اور فرغان اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے موزے لے کر آئے تھے کہ بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا ان میں سے بعض پر ہم پتھروں کا می برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبو چلیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے دبو دیا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ارشاد باریت اللہ سب نے پیغمبروں کو جٹھلایا پس میرا وعدہ عذاب اور عذاب ان پر صادت آ گیا اور اللہ تعالیٰ قصہ بنو نزیر سے بتالک فرماتا ہے پس اے انکو والو عبرت حاصل کرو اللہ اور رسولوں ان پر اللہ کا درود و سلام نازل ہو کو جٹھلانے والے مخالفین کی احوال و واقعہ سے لوگ نسل در نسل آگاہ ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کی حق اور اہل حق کی تائید ربانی کی مخلوق پر بہت بری حجت اور معرفت توہید اور اس کی طرف دعوت اور موحدین کی نسرت کی دلیل ہے نیز شرک و باطل کی تردید و تحذیر اور مشرقین و مخالفین کی سزاؤں کا بیم ثبوت ہے اور افراد خاندان نسلوں قوموں اور ملکوں کے لیے ہمیشہ تاریخ و واقعات ہی محل اعتبار ہوا کرتے ہیں جو شخص جس و جس شخص نے اس سے استفادہ کیا وہ نجات پا گیا اور جس نے نہ کیا اسی پر دستور جاری ہوتا ہے اور وہی نقصان اٹھاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے اپنا دستور یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے البتہ مخلوقات کے مزاج و فطر سے عبرت ان کی حکمت و صفات کا انکشاف اور ان کی انوکی تخلیق پر قور و فکر کی قرض و قایت اور سمرات ہی اللہ عز و جل کی وحدانیت و عبادت اور اطاعت ہے سو پیدا کرنے میں منفرز ذات ہی معبود برحق ہے فرمان باری تعالیٰ ہے تمہارے لیے جو چپائوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو یہ درمیان سے خالص دودھ بلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچھتا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں اور فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فیدہ نہیں پہنچاتی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر مسلمان کی ایک عبادت اور ان سے عبرت کا حصول مسلمان کی ایمان میں اضافے اور یقین مزید بخت کی کا باعث ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے آسمان اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں غور و فکر اور اعتبار سے شکی کو ثابت قدمی گلوں کو زندگی لگاہوں کو نور اور سلوک کو درستگی حاصل ہوتی ہے جبکہ عبرت و غور و فکر سے اعراض سنگدلی و غفلت کا وارث اور ندامت و معصیت کا شکار بناتا ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراض میں فرمایا جب میں آسمان دنیا پر اترا تو اچانک نیچے تیز ہوا آوازوں اور دھوئے کو محسوس کیا تو میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے کہا یہ شیاطین ہیں جو کچھ جلا کر بنی آدم کی آنکھوں میں گھول جھوک رہے ہیں تاکہ وہ عالم آسمان و دنیا عالم آسمان و زمین میں غور فکر نہ کر سکیں اگر یہ ایسا نہ کرتے تو وہ عجائبِ قدرت کا ضرور مشاہدہ کرتے اسے احمد علیویت کیا فرمان باری تعالیٰ یقینا جو لوگ خدا طرز ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں سو یک یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو شیاطین کتابیں ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم تو میرے اور تمہارے لئے بیسے برکت اور اس کی آیا تو ذکر حکیم کو بیسے نفع بنائے اور ہمیں سید المسلین کے طریقے اور درست بات سے فیضیاب فرمائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے تمام مسلمانوں کے لئے تمام گناہوں کے اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخش طلب کرو تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو قرآن سے منور فرمایا اور ان کے بصیرتوں کو ایمان سے روشن کیا اور ان کے اعمال کو احسان سے مزین کیا میں اپنے رب کی ان نعمتوں پر حمد و شکر بجالاتا ہوں جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریف علاوہ کوئی سکتہ معبود نہیں اسی رحیم و رحمان کے لئے ملک و حمد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا نبی و شردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور جوام و القلم اور کمال بیان خاصیت کے حامل رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب اور تاقیامت نیکی میں ان کی تمام پیروکاروں پر صلاة و سلام نظر فرما تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو وہ تمہیں بخش دے گا اور تمہارے لئے دنیا آخرت کی بلائیں جمع کر دے گا اللہ کے بندوں حساب شروع ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو اور تم میں سے ہر ایک معاملات کے انجام اور عمر کے اختتام پر غور کر لینا چاہئے کیونکہ جو بکسرت عبرت پکڑتا ہے اس کی غلطیاں تھوڑی ہوتی ہیں اور جو معصیت و گناہ سے پریز کرتا ہے وہ پر امن جیتا ہے اور اسے حسن خاتمہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے جو کسی دوسرے سے عبرت پکڑے وہ سعادت مند اور جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں وہ ستم رسیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مضمت کی جنہوں نے عبرت کے بجائے خوشات پرستی سے کام لیا اور جو ان کے پاس خبریں آئیں ان سے کچھ نصیحت حاصل نہ کی فرمان بارتالہ انہوں نے جٹھلائے اور اپنی خوشات کی پیروی کی اور ہر کام پھیہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈان ڈپٹ کی نصیحت ہے خبردار عجر و ثواب اور عذابوں کے بارے میں بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ دستور ہیں جو ان سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو کر ذلت اور رسوائی اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز ردو بدلنا پائے گا حدیث میں مروی ہے لذتوں کو فوراں ختم کرنے والے موت کو خوب یاد کیا کرو چنانچہ جو بہت کو یاد کرتا ہے اس کا عمل اچھا ہو جاتا ہے اور جو موت کو بلا دیتا ہے اس کا عمل برا ہو جاتا ہے حدیث میں ہے کہ سمیدار دانا عقل مند وہی ہے جو اپنا محاصبہ کرے اور آخرت کے لیے کام کرے اے اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے پرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیتے ہیں ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو سو تم نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار مجھ پر درود بھیتا لس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے سو تم سید الولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام بھیجو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر رحمت و برکتہ نازل فرما جس طرح تم نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت و برکتہ نازل فرمائیں بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے یا اللہ خلفاء راشدین سے راضی ہو جا ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اور جو بھی ان کے نیکی میں پیروکار ہیں ان سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اللہ ہمیں دنیا آخرت کے ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ فرما یا اللہ اپنے اطاعت کی توفیق دے اپنے نافرمان سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے اگلے پشلے مخفی ظاہری تمام گناہوں کو محفوظ فرما یا اللہ تیرے سے واقعی سچا معبود نہیں یا اللہ دنیا کی رسوائیوں اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما یا ہر اس ایسے شخص سے جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو یا اللہ مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ انسانوں کے بشمنوں کو تباہ و برباد کر یا اللہ جو انسانیت کے مخالف ہیں جو ان کو تباہ کرنے چاہتے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر اے عزل جلال والاکرام ان کا محاصبہ تو خود کر اے جہانوں کے فروردگار اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جو ذل جلال والاکرام ہے اے اللہ ہمارے انفعات اور تمام مسلمانوں کی میتوں کی بخشش فرما ان کی میتیوں کو قبول کر ان کے گناہوں سے تجاوز فرما اے اللہ کرزداروں کے تمام مسلمان کرزداروں کے کرزوں کو ادا فرما یا اللہ مسئیبت زدہ کی مسئیبتوں پرشانیوں کو دور فرما خوشحالی نصیب فرما اے اللہ ہر مسئیبت زدہ کی مسئیبت کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفاہ عطا فرما اے ارحم الرحمین اے رب العالمین اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مسئیبتوں کو دور فرما اے زل جلال والاکرام یا اللہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں ان کی ساشوں اور ان کو تباہ و برباد فرما یا اللہ ان کی تمام اسلام اور اہل اسلام کے دشنویں کی تمام ساشوں کو ناکام تباہ و برباد فرما یا اللہ اپنی حفظ و امان میں ہم سب کو رکھنا اے اللہ ہماری اور ہماری اولاد کی شیطان اور اس کے تابع داروں سے ان کے چیلوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے نفسوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ ہمارے آمار کے برائیوں سے ہماری حفاظت فرما تمام مسلمانوں کو ان کے نفسوں کے شر اور ان کے برے آمال سے محفوظ فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق اتا فرما یا اللہ ان کے نیکی کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمارے اس بلک کو ہر شر سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے حدود کے رکھوالوں کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے بندے خادم الحرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ محال کی توفیق اتا فرما اپنے رضا مندی کے کاموں کو اس کو لگا دے اے اللہ اس کو صحت و عافیت سے مالا مال فرما اور اسے اچھے نیک کاموں کی توفیق اتا فرما اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جو ملک اور ہم وطنوں کے لیے بلائے پر مستمل ہو یا اللہ خادم الحرمین شریفین کے ذریعے کائنات کو نفع پہنچا یا اللہ ہم بد سوئے خاتمہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا ہمارے تمام اعمال کو اچھا کر دے اچھے کام کی توفیق اتا فرما اللہ تعالیٰ نے نیکی کا عدل و انصاف کا حکم دیا ہے بے حیائے برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اے اللہ کے بندوں اپنوں اہد و پمان کو پورا کرو اللہ عظیم و جلیل کا خوب ذکر کرو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے واقف ہے جو تم کرتے ہو